آپ کے سامنے یہ خوبصورت سا فلاور نظر آ رہا ہے یہ یونانی ٹب کی مشہور دعاوں میں ایک لاجبنتی آئیر ویدک اور یونانی دونوں ٹب میں یہ بہت ہی استعمال کی جانے والی دعاوں میں سے ایک ہے اس کا ایڈنٹیفیکیشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا فلاور پنک کلر کے تھوڑا پرپن لیے ہوئے کلر یہ نظر آ رہے ہیں گلوپ کی شکل میں اس کی پتیاں شاک میں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اس کا بوٹنیکل نیم میموسا پیوڈی کا ہے یہ میموسی ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ لیگیونی ایسی فیملی بھی کہلاتی ہے اس کا نام لاجبنتی اس لیے رکھا گیا کیونکہ لاج آتی ہے اس کو یعنی شرم آتی ہے جیسے ہی اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے تو یہ شرم آ جاتی ہے بوٹی اور اپنے آپ کو سکوڑ لیتی ہے فوراں یہ سکوڑتی ہے تو اس لیے اس کو لاجبنتی کہتے ہیں اکثر یہ بوٹی کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ ایک طریقے سے بچوں بچے اگر اس پودے کو پا جائیں اور وہ اس کی خاصیت جان جائیں تو وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ کھیل کا سامان بھی بن جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پتیاں سکوڑ جاتی ہیں بتایا جاتا ہے اس میں جو اجزہ موجود ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے ہیں جو ان کی پتیوں میں ڈچ کرنے سے اس کے اندر سیلف ڈیفنس میکنزم کے پایا جانے کی ویسے وہ رتوبت نیچے شاکھوں میں چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سکوڑ جاتے ہیں اس لئے اس کو شرمیلی بوٹی بھی کہتے ہیں یعنی بہت ہی اس کو شرم آ جاتی ہے جیسے ہی کوئی ڈچ کرتا ہے تو شرمیندی بوٹی بھی کہلاتی ہے شرمیندہ ہو جاتی ہے لجالو بھی نام رکھنے کا یہی سبب ہے یہی وجہ ہے کہ اسے لجابوٹی بھی کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو سینسٹی پلانٹ یا ڈچ می ناڈ پلانٹ کہتے ہیں یہ ہم سے کہتی ہے ہمیں مچھوو شرم آ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فلاورنگ فلاورس نظر آ رہے ہیں فلاورنگ ان کے جو ہوتے ہیں آپ کو اگست اور نومبر کے مہینے میں دیکھنے کو ملتے ہیں نومبر کے بعد ان میں فلاورس کچھ رہتے ہیں اور یہ پھر ان میں فروٹنگ ہونے لگتی ہے میں فروٹ دکھانا چاہوں گا ابھی شروع کے سٹیج میں ہے تو اس طریقے سے اس کے فروٹ بن رہے ہیں جو کی باد میں یہی بڑے ہو کر لیگیوم کی شکل میں پھلی کی شکل میں بلکہ میں آپ کو دکھا دوں یہ موجود بھی ہے اس میں فروٹنگ ہونے لگی ہے اس وقت یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کے مہینے میں آپ اس میں یہ فروٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہ فروٹنگ ان کی فروری کے مہینے تک ہوتی رہے گی اور ان کو جیسے پکڑنے سے ان کے شاکھوں میں کاٹے بھی ہاتھوں میں چوب رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کاٹے اس کی شاکھوں میں ہوتے ہیں جو کی identification کے پہلو سے فائدے مند ہیں یہ ان کے فلاور کے بعد یہ فروٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ پھلی کی شکل